تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں چونکہ میرے گھر پہ آئے ہیں اگر کوئی کبھی کوتائی ہوئی ہو تو میں اس کی لئے معذرات خواہوں لیکن میں نے کوش کیا کہ آپ کی جو اینے تھوڑی بہت میں معذری ہو جائے اصل میں یہ جو مولانا صاحب کو میں نے بلایا تھا زہرانے پہ کیونکہ ہم نے تو در بہت کانک آئے ہیں ہم نے کہا کہ تھوڑا ہم بھی اپنا کچھ اس کو خدمت کرے تو ڈکٹر علیو صاحب بھی ادھر تھی تیسے پرما تھی ہماری آپس پر کاپی اچھے ڈسکیشن نہیں ہے اور مولانا صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم نے اس مساویدوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی طور پر اس مساویدیں کو نہیں مانتے ہیں نمبر دو بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہیں ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور تمام جتنی بھی پالی بنان کے اندر ہم جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے اس وقت جو ملک میں سیچویشن ہے وہاں کو پتا ہے کہ ایک طرف بلوچستان میں جتنی بیچینی ہیں خیبر پختلخواہ کے جو مرج ازلا ہے اور درجو بیچینی ہیں اور پورے پاکستان میں ایون کراچی اور لاہور اور خاص کر جو کچھے کے ڈاکو کی شدے تو اس ملک میں کوئی امن و امان کی اس متحال وہ بہت تشویشناک ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹی خاص کر اپوزیشن ان کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا آواز اٹھانے چاہیے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس محمد میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ پارم پہ تھی اور ایک بوک پرکتی تھی اس لیے جو پیکج آیا تھا جو کہ جس طرح چپایا جاتا تھا یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی کانوسازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی فیفٹی سکس ایبینڈمنٹ تھی اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سی بھی چپایا رکھا اپنے پارلیمنٹیرین سی بھی چپایا رکھا اور پھر یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی کانوسازی لائے اس کی اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو اس کی اوپر ڈسکشن ہو اس کی اوپر مختلف آ رہا ہے تاکہ اگر وہ عوام کی انٹریس پہ ہو اگر آپ چند محسوس لوگوں کی انٹریس کیلئے کام کریں اور اس کیلئے کانون بنائیں اور پرسن سپیسپک ہو اس کانوسازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتی کل جو ہے نا آہ بہت بڑا آہ رہا ہے کہ لاہور میں جو کہ وہ کلا کے کنونشن ہو رہا ہے اس کی ریکمینڈیشن بھی آئیں گے ہم اس کی ریکمینڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترکہ موقع پر پتائیں سر یہ بتائیے گا حکومت نے بھی آپ کے ساتھ رابطہ کیا اور اطلاع یہ ہے کہ رضا سلام علیہ صاحب کی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات جائے آپ بانی چیئرمنٹ سے اس حوالے سے بات کریں تو حکومت بھی آپ سے رابطے کریے تو ان کے ساتھ کیا بیٹھیں گے اور ان کا جو مضبطہ اس کے اوپر ڈپس کریں گے دیکھا ہمارے پاس ابھی تک آپشن کوئی رابیتہ نہیں آئے اور جب آئے گا تب پھر اس پر دیکھیں گے صاحب جو آپ کے ایمین ایز غیب تھے ان میں سے ایک صاد اللہ بلوچ تو آگے لانے باقی ابھی بھی غیب ہیں ان کو کچھ پتا چل سکا ہے کہاں ہیں بلکل واپس آئے ہیں صادت بلوچ کی آپ نے ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نے یعنی اس ظلم کو دیکھیں کہ ان کی بیوی ان کی بیٹی انہیں ان کے گھر کے خواتین کو اغوا کیا گیا اور پھر جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ اب اس کے بدلے جنو ووٹ تھے کیا اس طرح قانون سازی ہوگی ویسے اس پہ تو آپ لوگ بھی کر کے بات بور رہے ہیں مطلب یہ کیا اس ملک یہ ملک کیسے چلے گا باقی غیب جو ہے واپس آئے ہیں جو مجھے ریپورٹ ہے ابھی اوبریوب صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو بھی دی ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہوا کیا گیا تھا جب بھی ضرورت ہوگی ہم صرف امران خان کے آرڈر اور ڈسٹرکشن پہ دیں گے دوسرا آپ حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت آپ کے ساتھ کیسے آن بورڈ آپ کو دے دیکھیں حکومت تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت تو حکومت ہے نہیں پارلیمنٹ میں جو اینا فارم سنترکس کے لوگ بیٹھے ہیں ایک زالی طور پر ایک پارلیمنٹ بنی ہے اگر اس ملک کی بلا کرنی ہے تو اس کی لئے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اینا الیکٹرل رفارم ہو الیکشن کی آہ فری الیکشن ہو تاکہ صحیح پبلک کے نمائندے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اگر کوئی یہاں جو اینا عوام نے اس کو مسترد کیا ہو ریجیٹ کیا ہو اور اس کی جگہ آپ کسی اور کو لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کا آہ نمائندہ بنائے تو وہ کیسے پبلک کا وہ کریں گے خیال رکھیں گے اس لئے ضروری اس بات پہ ہے کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو اور مضبوط پارلیمنٹ میں وہ تب ہو سکتا ہے جب صحیح نمائندگی ہو عوام کی نمائندگی ہو نہیں یہ تو پارلیمانی کوئیٹی ہے اور پارلیمانی کوئیٹیوں میں تو ہم بیٹھے ہیں اور پارلیمان کے اندر جو کوئیٹی بنتی ہے اب اس پر اپنا آہ انپورٹ دیں گے تینکڑیو جیو نیوز سے یہ پبلک ایک انس کمیٹی کے لیے چار نامنا دیئے گئے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو خطوط بھی جائے گے آپ کی جو پارٹی کو لیکن انہوں نے نام نہ دیئے لہٰذا کسی اپونٹی ممبر کو چیئرمن پی ایسی منتخب کیا جائے گا اور یہ ابوری چیئرمن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو آپ نے نام کیوں نہ دیئے اور ابھی انہوں نے تو ابوری چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ ہے کیونکہ اہم کمیٹی ہے اور آگے معاملات دیکھو مجھے مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں نہیں دیر کرتا اس کو اور اگر اس طرح یہ کرتے ہیں ایک طرفہ ڈیسیجر کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور کمیٹ پر بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں بنتا مرسل صاحب یہ بتا دے کہ اب یہ تیہ ہو گیا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ جو بھی موقع ہوگا ایک ساتھ جائے جی انشاءاللہ بلکہ ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ ہم اس پر مشترے کا موقع فکر کریں گے اکتر منگل صاحب کی طرف سے وہ کچھ چیزیں ہوری تھی آئینی ترمیم پہ اگر وہ کلیر کر رہے ہیں کیا سٹینڈ کا موقع کیا رہا ہے آپ کا سٹینڈ تو وہی جو آپ سپیکر صاحب نے عزق حضرت صاحب نے جس پہ بات کی ہمارا سٹینڈ شروع سے واضح تھا کہ ہمیں ڈراب ڈو ڈراب دینی تھی اور ایک ڈراب بلکہ